بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اخلاق سوالنے کے لئے بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آلیہ کے بارے میں بات چند لموں چند منٹوں چند گھنٹوں میں مکمل نہیں ہو سکتی انتہائی اقتصار کے ساتھ پیان کرنے چلا ہوں حضرت عمر مومینی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ آلیہ کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص امدہ اخلاق کا مالک نہ تھا یہ ایک اور روایت ہے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے اعتبار سے سارے لوگوں سے امدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا وہ اس کی رضا کی وجہ سے راضی اور اس کے غصے کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فہش کو نہ تھے نہ فہش گوئی کیا کرتے تھے نہ بزاروں میں شور گوئی کرتے تھے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ درگزر اور معاف فرماتے تھے شمائل تیرمزی اور حاکم مستدرد سے نقل کر رہا ہوں مشکات اور حاکم سے نقل کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے معبوس کیا گیا کہ میں سال اقلاق کی تکمیل کروں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی موتشم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے محلہ جس طرح آپ نے میری تخلیق کو حسین بنایا ہے اسی طرح میرے اخلاق کو بھی امدہ بنا دیں مصرد دیامت سے نقل کر رہا ہوں حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی موتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے مشکت میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ مجھے مولم اور آسانیہ پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے ملمومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو امور میں اختیار دیا گیا تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کو منتخب فرمایا بشرت یا اس میں گناہ نہ ہوتا اگر اس میں گناہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سارے لوگوں سے زیادہ دور رہنے والے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس نفیس کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ رب تعالیٰ کی حرمتی خلاف ورزی کی جاتی ہے مفرد العداب سے نکل کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے دستے کسی کو نہیں ماتے تھے نہ کبھی اپنے کسی خادم کو مارا نہ ڈانا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہِ خدا میں جہاد فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز نہ لی گئی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام لیا مگر آپ طلی اللہ کی حرمات میں سے کسی حرمت کی خلاف ورزی کی جاتی تو آپ طلی اللہ کے لیے اس سے انتقام لیتے ہیں حضرت عبو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نافحش کو تھے نافحش وہی کا کوئی جواب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تمہیں بہترین وہ ہے جو اخلاق کے اتوار سے بہترین ہے ترمزی سے نکل کر رہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں سردوشی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا سرے اکتس دور کیا ہو حتیٰ کے سگوشی کرنے والا خود ہی دور ہو جاتا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اکتس کو پکڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چڑھایا ہو مگر وہ شخص خود ہی اسے چھوڑ دیتا اب وہ دعوت سے نکل کر رہا حضرت عسفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اتفاق قطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے ہمیں صفر و حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف نصیب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مریضوں کی اجادت کرتے تھے ہمارے جنازوں میں شرکت کرتے تھے ہمارے ساتھ آزم سبل ہوتے تھے قلیل اور کسیر کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے سلسلہ صحیحہ سے نکل کر رہا ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے امور میں نرمی کو پسند فرمای کرتے ہیں حضرت ابو حالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم کو تھے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سہ دل تھے نہ ہی کسی کی احانت کرتے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خسن اخلاق کا پی کر کسی کو نہیں دیکھا حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی دعوت قبول فرما لیتے مریض کی اعیادت کرتے اور دراز گوش پر سبار ہوتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات عبداللہ عبیت اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ آن ہوں کہ ہاں اکثر بیٹوں کی سف بنوائے لیتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں جو دھوڑکا میرے پاس آ گیا اس کے لیے یہ ہے وہ دھوڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اور سینے پر گر پڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چون لیتے اور انہیں اپنے ساتھ چمٹا لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ اکرام رضی اللہ وآہم کہ ہمرا شریک تھے ایک جگہ فڑاؤ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری زباہ کرنے کا حب دیا ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس کا زباہ کرنا ہے دوسرے صحابی نے عرض کی مجھ پر اس کا چمرہ اتارنا ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس کا پکانا ہے آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر لکڑیاں جمع کرنا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کام کر دیتے ہیں آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میری طرف سے کافی ہو جاؤ گے لیکن میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم سے منتاز ہو کر بیٹھوں رب تعالیٰ کو بندے کی طرف سے یہ عمر ناپسند ہے وہ اسے اپنے ساتھوں سے منتاز کریں امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اس لیے عظیم تھا کیونکہ اللہ بارک تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کا مدہ نہ تھا ونما توفیقی کی دینا ملکہ